اسلام علیکم عزیز طلبہ ہم جماعت ہفتم کے سبق نمبر ایک موسموں کا بننا حصہ ایک میں موسموں کے بننے کی وجوہات کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لئے ہم نے انٹرنیٹ کی مدد سے انیس جون سے اٹھاویس جون تک دہلی کے طلوع آفتاب اور گروب آفتاب کی معلومات حاصل کر کے جدول تیار کی ہیں جدول میں پہلے کولم میں تاریخ دی ہوئی ہے دوسرے کولم میں طلوع آفتاب کا وقت دیا ہوا ہے جیسے انیس تاریخ کو دہلی میں طلوع آفتاب صبح پانچ بچ کر پچپن منٹ تھا تیسرا کولم گروب آفتاب کا ہے پاچوے اور چھٹے کولم میں دن کا وقفہ اور رات کے وقفے کا اندراج کیا گیا ہے انیس جون سے اٹھائیس جون تک دن کے وقفے اور رات کے وقفے کے فرق کو جاننے کے بعد ہمیں پتہ چلیں گا کہ 21 جون کو دن کا وقفہ تیرہ گھنٹے بیس منٹ 31 سیکنڈ اور رات کا وقفہ دس گھنٹے چالیس منٹ 20 سیکنڈ تھا مطلب 21 جون کو دن کا وقفہ دو گھنٹے چالیس منٹ 2 سیکنڈ زیادہ ہے یعنی دن رات سے دو گھنٹے چالیس منٹ 2 سیکنڈ بڑھا رہا اس لئے شمالی نسب قررے میں 21 جون کو دن سب سے بڑا اور رات سب سے چھوٹی ہوتی ہیں جدول کا بگور مشاہدہ کرنے پر ہمیں اور بھی علم ہوتا ہے کہ تلو آفتاب اور گروب آفتاب کے اوقات میں تسلسل سے کمی یا زیادتی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ 20 جون اور 22 جون کو دن اور رات کے وقفے مساوی ہوتے ہیں عزیز طلبہ جدول میں درج اوقات دہلی کے ہیں دہلی زمین کے شمالی نسب قررے میں ہیں شمالی نسب قررے میں 21 جون کو سب سے بڑا دن اور سب سے چھوٹی رات ہوتی ہیں دی ہوئیں جدول کی طرح ہی زمین کے دوسرے مقامات پر بھی دن اور رات کے وقفے میں فرق ہوتا جاتا ہے عزیز طلبہ زمین اپنے محور پر 23 درجے 30 منٹ جھکی ہوئی ہیں اور زمین کا مدار بیزوی ہیں گردش کے دوران کبھی زمین اور سورج کا فاصلہ کم اور کبھی زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے درجہ حرارت میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہیں اور دن اور رات چھوٹے بڑے ہوتے ہیں موسیقی